ناظرین پاکستان بھر کی طرح زلاج جیکباباد میں بھی الیکشن کے حوالہ سے سیاسی گہمے گہمے اروج پر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے پی ایس ون کے امیدوار راجہ خان جکرانی کا جیکباباد کی سیاسی صورتحال پر میڈیا سے تبادلہ خیال آٹھ فروری کے سلسلہ میں لوگوں کو پیغام بھی جاری کر دیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا دیکھئے ای بی سی نیوز کی بیورو چیف زفر اللہ کی اس رپورٹ میں لوگوں کا جوش جو ہے وہ بڑا لوگ پر جوش ہے اور جس طریقے سے لوگوں کے اندر ایک غم اور غصہ پایا جا رہا ہے اور ان کے جو اندر سے ایک ولولہ اٹھ رہا ہے وہ تو انشاءاللہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی حصے میں بھی نہیں آئیں گے جو دوسرے امیدوار جو ہیں وہ مفاد پرست شکاری قسم کے لوگ جو مفاد کے لیے کرتے ہیں لوگ ان کو بھی پہچان رہی ہے لوگ ہماری خدمتوں کو بھی جان رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ جس اس پہ ہم کھڑے ہیں تو اس کے لیے لوگوں کو بڑا جذبہ ہے اور انشاءاللہ لوگ بیٹھ گھڑیال کو بیٹھ سمجھ کے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو تھبا لگائیں ہاں یہ مسئلہ تو ہے کیونکہ وہ شہریوں سے جو ہے ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر لڑ رہے ہیں اور وہ پھر بعد میں جو ہے وہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں یا وہ صرف اپنے کھانے کے لیے اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نوکریاں بیجنے کے لیے اور جو ہے وہ اپنے ٹھیکیں بڑھانے کے لیے ٹھیکوں کی جو ہے وہ وسط بڑھانے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں سر پورے پاکستان میں مسائل در پیش ہیں جیک آباد میں کیا پورے پاکستان میں مسائل در پیش ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کسے لیوینگ پلینگ فیلڈ کہتے ہیں وہ نہیں مل رہی اور ظاہری بات ہے جو پورے پاکستان میں مسائلیں ہمارے ساتھ یہاں بھی ہوئی ہوں گے نہیں ہمیں تو کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا ہے اور ہمارے تو ایلیکشن کمیشن نے کوئی تعاون نہیں کیا ہے ابھی تک اور جو پروبیٹڈ ایریاز تھے جہاں پہ کچھ نہیں لگنے ہیں وہاں پہ پیپوس پارٹی کی کیمپیں لگی ہوئی ہیں اگر ہم بو رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اب آزاد ہمیں سمجھو ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ آپ وہ دو اجازت دو ہم بھی کیمپ لگوائیں تو وہ اس کے لیے جو راضی نہیں ہوں لگانے دے ہی نہیں رہے جی بالکل آٹھ فیور وری پہ عوام دیکھیں کہ کس قسم سے ان لوگوں نے آپ کا استحصال کیا لوگوں کا آج سے پہلے یہی سلاب آتا ہے تو یہ سارے شہر کے لوگ چیختے ہیں پکارتے ہیں کہ جی ظلم ہو گیا ہے بڑا ظلم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مل رہا جو ہے وہ جو چیزیں آ رہی ہیں باہر سے امداد کی وہ فنڈ بھی یہ کھا رہے ہیں تو اب تو لوگوں کو بڑا موقع ہے اپنی وہ جو غصہ ہے نکالنے کا تو آپ اگر کسی کو کوئی ڈنڈا نہیں لگا سکتے کوئی بولی نہیں لگا سکتے کم از کم وانٹ تو اس کے خلاف دے یا وانٹ کے لیے کم از کم خداران اب وہی اگر بجا تیر بجا یا آپ کسی اور نہ رہے یا کسی اور جو ہے وہ میوزک کے ساتھ آپ کے پاس آئیں تو کم از کم لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ پرانے دل نہیں بھولیں یہی جو ہے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ماضی میں جو ہے وہ بڑا خوار کیا لوگوں کے بچے رول رہے تھے سلابوں میں لوگوں کے گھروں میں اندر پانی تھا گاؤں کے اندر پانی تھا شہروں کے جو ہے وہ کچھے گھر ٹوٹ کے گر رہے تھے اس میں بچے نیچے آ رہے تھے اور اسپطالوں میں کیا کہتے ہیں دبائیاں نہیں تھی لوگ جو ہے کئی مہینے روڈوں پہ گزارا لوگوں نے کسی نے جو ہے وہ چادر لگا کے اپنے گھر کے اس میں گزارا تو کم از کم یار آپ تو غیرت کرو اب تو کم از کم اس چیز کو سمجھو آپ ابھی مہربانی کر کے جو ہے وہ اگر یہی طریقے کار آپ کا رہا تو آپ میں کبھی بہتری نہیں آئے گی آپ میں کبھی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جس کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کچھ فائدہ ملے گا آپ کو میرا تو یہ کہنا ہے پورے جکبات کی اپنے تک کی عوام سے یار ابھی چھے آٹھ مہینے پہلے آپ کے پاس پچھلے سالی سے لعب آیا تھا اس دن کو یاد کرو جب آپ چیخ رہے تھے جلو سے نکال رہے تھے اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خیرات لینے پہ مجبور ہو گئے اسکولوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو کھانا نہیں تھا اور حکومت جو تھی وہ اپنے جو جس قسم کے وہ فنز تھے وہ ایڈز دین دوسرے ملکوں کی وہ جو ہے بیچ رہے تھے تو اب آپ کو موقع ہے کہ اپنے اس چیز کو اس دن کا بدلہ لینے کا کہ آٹھ فوری وری آپ کے بدلے کا دن ہے اگر آپ نے حمد کی اگر آپ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں آئے اور آپ نے حمد کر کے اپنا وہ جو ہے وہ جذبہ نکالنا ہے وہ جو غم و غصہ ہے وہ نکالنا ہے تو وہ تھپے کی صورت میں نکالے اور گھریال پہ تھپا لگائیں کم از کم یہ میں اپیل کرتا ہوں پورے جگہ باد کی عوام کو کہ آپ گھریال پہ تھپا لگائیں انشاءاللہ یہ آپ کی کامیابی ہوگی اور آپ کو نظر آئے گا کہ ماضی میں کیا ہوا اب کیا ہوگا صحیح میں تو کہتا ہوں کہ جو پیسے لے رہے ہیں وہ نالی میں دھوب مرے وہ بے شرم لوگ ہیں جو ہزار دو ہزار چار ہزار یہ کتنے دن کھائیں گے دو دن چار دن ہفتہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کا سعودہ دو دو ہزار پہ کر رہے ہیں جب آپ کا بچہ ایک بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی دوائی بھی کتنے ہزاروں کی آتی ہے اگر یہ لوگ وہی لوگ آپ کو یہ دو دو ہزار چار چار ہزار دے کے جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو میں نہیں کہتا کہ سمجھتا کہ پھر آپ میں کسی قسم کی کوئی بھلائی کی امید ہو جب آپ خود کو خود نہیں بدلو گے تو پھر یہ بدلہ اور یہ نظام یہ کیسے بدلے گا اگر آپ پیسوں پہ بکتے رہو گے چند ٹکوں کی خاطر تو آپ میں اور وحشیہ میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر آپ یہ رونا بھی بات میں نہیں روئے بس جو بھی ہے آپ کو ابھی لے دے رہے ہیں تو آپ کی مرضی ورنہ آپ کو اس چیز کی شرم آنی چاہیے ان خاص کر کے ہمارے علاقے کے کچھ وڈیرے ہیں جو بکتے ہیں وہ بڑے بے شرم ہیں ان کو غیرت نہیں ہے جو پیسوں کے پر بکتے ہیں اپنے قوم کی جو ہے وہ لاج نہیں رکھتے تو اچھے انسان بھی ہیں اچھے وڈیرے بھی ہیں ان کی تعداد بکنے والوں کی کم ہے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہے صحیح تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ اپنی قوم جو آپ کے پیچھے ہے جو آپ کے لبیک آپ کے ہر لفظ کو لبیک کہتی ہے کم از کم یار ان کے تو مستقبل کا سوچیں تو میرا تو یہ ہے کہ آپ اس قسم کی جو ہے وہ نہیں کریں اور آپ بالکل ٹٹکی کھڑے ہو جائے کے لیے کم از کم آپ صحیح نمونے سے اپنا رائے حق دہی استعمال کریں گے تو مستقبل میں آپ کو کوئی مسائل پیش نہیں ہے سائیں گننے پہ آپ تو بہت دیر ہو جائے گے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں پانی کا مسئلہ ہے ہیلتھ کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے ٹرانس فارمرز کا مسئلہ ہے ہمارے تو کچھ لوگوں نے سیاست ہی ٹرانس فارمرز بھی کی ہے اور یہ کام سرکار کا ہے اور کم از کم نئے ٹرانس فارمرز ہم پوشش کریں گے کہ جہ کا بات کے اندر ہر محلے میں جہاں قرآن ٹرانس فارمرز ہے وہاں ٹرانس فارمرز ہی نئے اور پہلے سے تھوڑے بڑے ہو تاکہ یہ جو روز روز کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو اور اس کے علاوہ جہاں کعباد میں نیچھے پانی کا مسئلہ ہے پتہ نہیں کتنے عرب کا پروجیکٹ تھا وہ آج رن رہا ہے وہاں پہ کوئی منیجمنٹ ہے نہیں لوگ آج بھی گدے گارے سے پانی لے رہے ہیں ہم خود بھی اسی سے ہی لے رہے ہیں تو کوئی سسٹم ایک ہے نہیں اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ کو ایک جنگی بنیادوں پہ جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا اپنے شہر کے لیے جیسے ہندو برادری ہیں وہ غیر تحفظ خود کو محسوس کرتے ہیں وہ محفوظ خود کو نہیں سمجھتے اور ان کے لیے جو ہے وہ تحفظ کی فرامی وہ مسئلہ ہے ایسے تو بہت سے مسئلے ہیں تعلیم پہ آ جائیں آج کل ہمارے سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ جیسے پلان کے تحت جاہل جو ہے وہ بچوں کو انپڑ کر رہے ہیں اس لیے وڈیروں نے اوتا کے بنا لی ہیں اسکولوں کے اندر ان کے لیے گورمنٹ نے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا لوگوں کے مال مویشی بندے ہوئے ہیں اوتا کے لگی ہوئی ہیں اور بچے جو ہیں وہ اسکول سے محروم ہیں یا ایسے تو نہیں ہونا چاہیے اس کی بات ہم اس ابلی میں امہیں بھی اٹھائیں گے اور یہ ظلم ہے یہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے لیے ظاہری باتیں ہم برکل بات اٹھائیں گے اور جو بھی یہاں کے اور بھی مسائل ہیں یہاں پہ اگر گڑر ہے تو اس کا ڈھکنا ہے نہیں رات کو بچے گر جاتے ہیں بہت سے بچے ایسے مر گئے ہیں مائیں جو ہے وہ کیا محروم اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے بہت سی چیزیں ہیں اب میں آپ کو گن کے کیا بتاؤں انشاءاللہ فرق نظر آئے آپ کو آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا اب بھی جو ہے ایک فرق نظر آئے ناظرین آپ نے زفراللہ کی رپورٹ ملاحظہ کیے مزید کسی بے قسم کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اے بی سی نیوز پاکستان آئے پاکستان ہی ڈgren فرم شاہیات